سو ہلو گیمارس اینڈ پب جی لیورس ویلکم بیک تو دے چینل ہائینا بلاسٹر گیمی تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہونے والی ہے یہ ہمارے نیو پاور آرمر موڈ کو لے کر ہونے والی ہے جو کی ابھی پانچ فروری کو آیا ہے سو گائز اور میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے پاور آرمر کا فل یوز کیسے کر سکتے ہیں سو گائز جو لوگ بھی چینل پہ ابھی ہمارے نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن چلو دبائیے گا جس سے ہماری نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے کی طرف تو دوستو ہمارا جو پاور آرمر موڈ آیا ہوا یہ ہمارے نیو ایوو گراؤنڈ میں نیو پاور آرمر موڈ ہے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کافی سارے فیچرز میں دیئے گئے ہیں آپ کو بہت ہی مجھ آنے والا ہے کھیلنے میں سو گائی سو گائی سب سے پہلے جس کی جوئوت ہے اسے کہتے ہیں نینو کیسٹل اور اس کے بعد چاہیے ہمیں بلو پرنٹس آرمر کے اور اور پھر اس کے بعد ہمیں جانا ہے میٹرکس بیس میں اور وہاں پہ ہمیں بارہ سو نینو کرسٹلز خرچہ کرنے ہیں مطلب ایک ایک مطلب ہر پہ سب پہ ایک ایک کر کے آپ کو بارہ بارہ سو خرچہ کرنے ہیں یہاں پہ ہمیں تین چیدیں ملتے ہیں پاور آرم پاور ویسٹ اور پاور لیکس تو گائیس پاور آرم کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہمارا یہ سیسا توڑ رہا ہے یہ دیکھنے آپ یہ ابھی کسی انمی کو نہیں پتا تھا تو گائیس پاور ویسٹ کا کام ہے کیا کام ہے اس کا بیک پیک کا کیپیسٹی بڑھانا سمجھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاور لیک کا کام تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پاور لیک کا کام تو یہی یہ بھی یا اڑ جاؤ آرے کاوہ کی طرح اور اڑ کے کہیں بھی کسی کو بھی کہیں سے بھی پیل سکتے ہیں آپ کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور بھائی یہ میرا ایک دم فیوریٹ ہے کہ مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے کبھی بھی کہیں بھی اڑ جاؤ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاور لیک کی پاور ختم ہونے کے بعد تراند اسے ڈراب کر کر پھر پک اپ کرئے اور تراند پھر سے یہ سٹارٹ مطلعہ پھر سے آپ اڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بینہ کسی ٹائم ویسٹنگ کے اور ابھی ہم بات کرتے ہیں پاور آرمر کے میٹرکس ایونٹ کے بارے میں تو بھائی ساپ اس میں پورے تین ایونٹ ہیں میٹرکس میں پہلا کومبیٹ دوسرا ایئر ڈراب سپلائز اور تیسرا لائف ڈیٹیکٹر اور ان تینوں کا کیا یوز ہوتا ہے وہ ابھی میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو بات کرتے ہیں ہمارے کومبیٹ اور سپورٹ کی تو اس میں ہمیں میٹرکس ایئر ڈراب دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں کافی ساری ایڈوانس سپلائز اور فلیئر گن دیکھنے کو ملتی ہے اور میڈسٹین میں جیادہ تر بنتا ہے بھائی اور بات کرتے ہیں دوسری سپلائی کی تو یہ ہمارا جو ہے نارمل ریئر ڈراب جیسے سپلائز ہوتا ہے تو یہ نارمل ریئر ڈراب سپلائی ہے ہمارا اور اس میں ہمیں رینڈم لی ہمارا پاور آرمر مل جائے گا تو بھائی اب ہم بات کرتے ہیں لائف ڈیٹیکٹر کے یوز کے بارے میں تو بھائی اس کا یوز یہ ہے کہ یہ ہمارے آس پاس کے انمیوں کو دکھاتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے انمی کدھر پہ ہیں جیسے سیم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ برکل انمی کو ایک دم سیدھا بتا دے گا بندہ کدھر پہ ہے تو آپ جا کے اس سے بڑے آسانی سے کل کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ہم کی اس میچ میں ہمیں کتنی لائفیں ملتے ہیں تو اس میچ میں ہمیں دو لائف ملتی ہے بھائی دو بار کودی ہے ایک کے بعد ایک اور اس کے بعد نہیں بچے تو آپ پھر نہیں کھیل پائیں گے جاہیسی بات ہے تو گائز ابھی ہم نے آپ کو پاور آرمر کے سارے سپیسل اور اڈوانس فیچرز بتا دیا ہیں اور آپ کو یہ فیچرز کیسے لگے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل بنے رہے ہیں جت کا نام ہے ہائنا بلاسٹر گیمنگ